ایک بڑے کامیاب دن کے حوالے سے یوں جانا جائے گا کہ لوڈ شیڈنگ کا پرابلم جو نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اس میں کمی لانے کے لیے اور لوڈ شیڈنگ کو بتدریج جو ہے وہ اس ملک سے ختم کرنے کے لیے تاکہ یہ ملک ترقی کرے اور آگے بڑھے آج سہی وال کول پاور پروجیکٹ جو ہے اس کا استطاع ہو رہا ہے اس کا ایک یونٹ جو اپنی آزبائشی مدد پوری کرنے کے بعد آج اس کا استطاع ہو رہا ہے اس سے چھ سو ساٹھ میگا وارٹ جو ہے وہ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی اسی طرح سے اس سے پہلے بکی کے مقام پہ جو گیس پاور پروجیکٹ کا استطاع ہوا اس سے تقریباً ساڑھے سات سو میگا وارٹ جو ہے وہ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوئی ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر جو بکی پروجیکٹ کا دوسرا یونٹ اور سہی وال کول پاور پروجیکٹ کا دوسرا یونٹ جو ہے ان کے چلنے سے تقریباً ان دونوں یونٹ سے دائی ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی اسی طرح سے بلوکی کے مقام پہ جو گیس پاور پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے اس کی کمپلیشن بھی انشاءاللہ تعالی سپٹمبر تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی نندی پر جو ہے اس نے دوبارہ سے جو ہے وہ کام شروع کر دی ہے اور پانچ سو پچیس میگا وارٹ بجلی جو ہے اس سے نیشنل گرڈ میں جو ہے وہ شامل ہوگی اسی طرح سے حویلی بہادر کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی نومبر تک مکمل ہو کے جو ہے وہ اس کے فرکشنل ہونے ہونے کا امکان بلکہ یقین ہے تو اس طرح سے دسمبر دو ہزار سترہ تک انشاءاللہ تعالی پانچ ہزار مگا وارٹ بجلی ان پروجیکٹ سے ہی جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی جو کہ مارچ دو ہزار اٹھارہ تک جو ہے یہ نو ہزار تک جو ہے وہ پہنچے گی اس کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں جو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ کام جو زیرے تکمیل ہیں ان کے مکمل ہونے سے چودہ ہزار مگا وارٹ بجلی جو ہے وہ مارچ دو ہزار اٹھارہ تک نیشنل گرڈ میں جو ہے وہ شامل ہوگی اور اس طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ لوڈ شیڈن کے دیرے اس ملک سے دور ہو جائیں گے یہ پاور پروجیکٹ جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے اوپر پنجاب حکومت اور خاص طور پر بجلی اللہ پنجاب کی انتھک محنت کا نفیجہ ہے کہ یہ نہ صرف ٹائم پہ بلکہ ٹائم سے پہلے جو ہے یہ مکمل ہونے جا رہے ہیں اور اس میں جو کولیٹرن جو سرمایہ کاری ہوئی ہے وہ پنجاب نے خود سے کی ہے یعنی زمین کا فہم کرنا اور دوسرے جو اخراجات ہوتے ہیں کیونکہ باقی جو ہے وہ سارا لون ہے اور چائنیز کی کمپنی جو ہے وہ ان پروجیکٹس کے اوپر سرمایہ کاری جو ہے وہ کر رہی ہیں تو یہ سرچ تو پنجاب نے کیا ہے جو کہ عربوں میں ہے لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ پورے پاکستان کو پہنچے گا کیونکہ یہ بجلی جو ہے یہ صرف پنجاب کے نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کے جو ہے وہ اندھیروں کو دور کرنے اور پاکستان کو روشن کرنے کے جو ہے یہ کام آئے گی تو آج اس کے اوپر پوری قوم کو مبارک بات ہے کہ یہ پاور پروجیکٹس جو ہے وہ تقریباً اپنی تیہ شدہ مدد سے چھ ماہ پہلے جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے پانچ سالوں میں اپنے دور اقدار میں ایک میگا وارڈ بجلی جو ہے نہ وہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش یا جا اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور آج وہ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں جاکہ یہ جو پاور پروجیکٹس جن کے اناؤگریشنز ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور اسی طرح سے عمران خان صاحب جو کے الزام تراشی اور گٹیا جو ہے وہ یعنی ریمارکس اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ دینے میں تو وہ کبھی جو ہے وہ چھوٹے نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی میں پتہ نہیں کتنے ہزار میگا وارڈ جو ہے وہ میں لگاؤں گا وہاں پہ خیبر پختونخواہ میں اور ایک عرب درخت لگانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی بلکہ وہ ایک عرب درخت لگانے کا منصوبہ جو ہے اس کے مطلب بڑا شور ہے کہ اس میں ایک عرب درخت تو نہیں لگ سکا لیکن اس میں کوئی سات عرب کے قریب جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے یعنی وہ وہاں پہ جو ہے وہ خرد برد اور اس مصوبے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی امونت کو سات عرب کے قریب اور وہاں پہ کافی جو ہے وہ شور ہے لیکن جو احتساب کمیشن خیبر پختونخواہ میں بنایا گیا تھا اس کو تو ہے پالے لگا دیے گئے ہیں اور صرف دنڈورا پیٹنے کے لیے جو ہے وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دوسرے قائدین بھی اور عمران خان صاحب جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور اب جو پیٹیشن الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف جو ذریع اس بات ہے تو اس میں جو حقائق سامنے آئے ہیں اس میں اب یہ پکڑے جا چکے بلکہ وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ پھڑیا گیا ہے وہ حال ہے اب ان کا اور اس سے یہ بچ کے نہیں جائیں گے اب یہ راشد خان کا بیان الفی اور جمائمہ کا جو انٹریو ہے یہ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے مالی معاملات میں جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اب حام ہے کس قدر جو ہے وہ یعنی شارٹ کمنز ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں اور ان کے اب سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ اب ان کے لیے اس سے بچ نکلن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے سامنے صاحب میڈیکل سٹورٹ والے دوبارہ بھی یہ حضار پر جا رہے ہیں ان کے پھر مذاکرات پر وہ چاہ رہے ہیں لاکھوں افراد ہیں پنجاب میں جو بابستہ ہیں سووے سے اور آپ کو بتائیے کہ جو بھی حالات ہیں جس کے پاس جتنی انویسمنٹ ہوتی ہیں جس کے پاس جتنی انویسمنٹ ہوتی ہیں جو جبان مغرہ چھوڑی بھی ہے وہ لوگ سے بیروسگاری کی طرف جا رہے ہیں کوئی اتر درمیانہ راستہ ہے کہ کوئی ہو سکے ان کے ساتھ دپارٹمنٹ کے بھی مذاکرات ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں نے بھی ان مذاکرات میں جو ہے وہ شرکت کی ہے ان کے جو پرابلمز یا جو مسائل تھوں ان میں کافی حد تک جو ہے وہ ایجیمنٹ ہو چکا ہے صرف تین چار جگہ پہ جو ہے وہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر ان کا سٹانس بھی کوئی تھوڑا یعنی ہارڈ ہے اور گورنمنٹ کی بھی یہ کوشش ہے کہ کم از کم جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ تو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح ملے اور اس میں ملاوٹ کا اور جو یعنی اس میں جو ایڈلٹریشن کا جو یعنی معاملہ ہے اس کو رہے پتل کیا جائے اس سلسلے میں اور وہ ایشوز بھی کوئی اتنے زیادہ گھنبیر نہیں ہیں مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو لوکل بارٹریز ہیں ان کیا کرے اور ان کو باہر جو ہے وہ چک کے لیے یا سیکنڈ اپینین کی ریجن نہ بیجا جائے اسی طرح سے جو حکومت چاہتی ہے کہ آؤکسوس کیا جائے کوالٹیز کو چک کرنے کا جو نظام ہے اور صرف جو ڈراغ انسپیکٹرز ہیں ان تک محبوظ نہ رہا جائے اس کے اوپر ان کو اتراز ہے تو اس طرح سے یہ ایک دو اور ایشوز ہیں تو کل بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹائم ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دپارٹمنٹ اور ان کے متعالباد میں ہم کوئی ایسا راستہ نکاننے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جس سے جو ہے یہ اس قسم کی نہ ہردال کرنے کی نوع بتائے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اس میں کسی کا بھی جو ہے وہ ناملیزوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچے اور میں ہم کو نقصان پہنچے ہم یہ صد کے دل سے چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ کاروبار کریں کاروبار ان کا آگے بڑے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ عوام کے وسیع طرح مفاد میں جو ہے اس میں انہیں بھی طاول کرنا ہوگا اور اس میں جو کوئی لچک یا کنسیشن ہو سکتی وہ ہم دینے کو تیار ہے سب محمد نے جائیٹی کے دو نوائندوں پر رکھتہ افراد ہوتا ہے کیا وجہ کس وجہ سے اس میں رکھتہ افراد ہے کیا ان کی کسی فارٹی کے پاس کنیچن ہے جو مسلم لیگ نون کو ناپسندنے سے دیکھیں مسلم لیگ نون کو پسند پسند ناپسند کا کوئی معاملہ نہیں ہے ان دونوں سہوان کے خلاف جو اطراز اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے فوکسٹ ہیں اور بڑے ہی یعنی جو ہے وہ یعنی آرگویبل اس لحاظ سے کہ یا وہ درست ہیں یا وہ نہیں درست ہیں سال کے طور پر ایک میمبر پر جو الزام یا جن کے خلاف جو اطراز اٹھائے گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنرل مشرف کے دور میں جب حکومت وکٹیمائز کرنا چاہتی تری فیملی کو تو اس وکٹیمائز ٹیم کا وہ ایک انٹیگرل پارٹ تھے اس کا ایک بڑا حصہ تھے اور اس دور میں بھی جو ہے وہ انہین خویل سے جو ہے وہ منسلک رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو وطا کیس جنرل مشرف پیٹا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ساتھ تھے اور اس میں بہت زیادہ جو ہے یہ متحرد تھے اور ان کا بہت زیادہ قریبی ان کے ساتھ تعلق ہے اب یہ یا تو بات درست ہے یا درست نہیں ہے اور اگر یہ درست ہو تو میں سمجھ چاہوں کہ انہیں خود جو ہے وہ اس انکواری سے لے داؤنا چاہیے انہیں خود جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ میں سمیٹ کرنا چاہیے کہ یہ بات درست ہے میں واقع ہوں اس انکواری انکواری ٹیمز کا جو بٹیمائز کرنے کے لیے بنائی گئی تھی میں ان کا احصہ رہا ہوں یہ ریکارڈ سے ثابت ہو جائے گا اور جنرل مشرف کے گرداری کیس میں بھی میں اس کا جو ہے وہ ممد باؤن جو ہے وہ رہا ہوں تو اگر وہ رہے انہیں علیدہ ہو جانا چاہیے اگر وہ نہیں رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے یہ ثابت ہو جائے گی دیکھیں جی پھر اگر ہیروں میں اگر اس قسم کا جو ہے وہ داغ ہے تو پروں ہیروں کو جو ہے وہ پھر ان کو ٹسٹ کرنا چاہیے اسی طرح سے دوسرے صاحب کے اوپر اعزام ہے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ کیو لیگ کی جو ہے وہ ایمین ایس کی نومنیٹی لیسٹ ہے اس کا نام شامل تھا اب یہ تو الیکشن کمیشن میں کوئی نام آجتے نہیں اگر تھا تو پھر انہوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس جو ہے وہ افیلیشن کے ساتھ جو ہے وہ اس انکاری کا جو ہے وہ سارے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اگر یہ باطن درست ہیں ہمارے خدشات اگر درست ہیں تو پھر سپریم کورٹ کو بھی اس کو پر ایکشن لینا چاہیے اور ان کو خود ارادہ ہو جانا چاہیے اگر یہ خدشات درست نہیں ہے تو وہ بتائیں کہ یہ بلکل غلط ہے وہ کوئی نام اور تھا وہ کوئی نام اور ہے میری بیوی کا نام نہیں ہے جی ایٹی میں یہی نام رہتے ہیں اور جی ایٹی اپنے ریکارڈ سمیٹ کروا دیتی ہے تو مسئلی نون کیا سٹرینٹ کرے گی اگر آپ کی صلاحات وہ آگے بڑھتی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ریکارڈ جو ہے اگر صرف غیر جانمدار جی ایٹی ہونی نہیں چاہیے وہ نظر بھی آنی چاہیے انصاف ہونا نہیں چاہیے ہوتا نظر بھی آنا چاہیے اگر جی ایٹی کے دو میمبرز کے اوپر یہ اترازات جو ہیں یہ درست ہیں اور یہ ریکارڈ کی بات ہے یہ کچھ جنرل الیگیشن نہیں ہے اگر یہ ریکارڈ کی بات ہے ریکارڈ درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی ایٹی کی اس ریپورٹ کو جو ہے وہ متاثر کریں گے جو بھی ریپورٹ وہ فائل کریں گے تینکیو جو چاہیے موسیقی